بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستوں کو میں اپنے چینل تلہ باجوہ میں ویلکم کہتا ہوں دوستو آج میں آپ سب کی خدمت میں پاک آرمی کی جوب لے کر آیا ہوں دوستو یہ جوب سکوٹ ایز ایس سولجر کی جوب ہے تو آپ کو اس کے بارے میں فل انفو دینے کی کوشش کروں گا آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس میں کسی نہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کیسے انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل فون میں گوگل اوپن کرنا ہے جیسی آپ گوگل اوپن کریں گے آپ نے لکھنا ہے فائن پاک جوب میں آپ کو پریکٹیکل اس لیے کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کو فل سمجھ لگے تو جیسی ہم نے یہ لکھا سرچ کیا تو ہمارے سامنے اس کا ایک لنک اوپن ہو جائے گا تو ہم اس لنک کو اوپن کریں گے جی تو ہم نے جیسی اوپن کی ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر لیں گے اب آپ کے سامنے دکھ رہا ہوگا ٹوڈیز جوب آگیا ہے فرسٹ میں لکھا ہوئے جوائن سکورٹس ایس سولجر ایڈوکیشن میٹرک نیو یہ فل نیو جوب ہے اسے ہم اوپن کرتے ہیں جی تو ہم نے جیسی سے اوپن کیا پھر ایک ٹیب ہمارے سامنے اوپن ہوگا سکرول ڈاؤن کریں گے اب اس کے بارے میں جتنی انفو ہوگی وہ ہمارے سامنے آ جائے گی پوسٹ نیم آگیا سولجر جی ڈی آگیا سولجر سگنل آگیا سولجر ڈرائیور نرسنگ ایس ایم ٹی کلرب اینیمل ٹرانسپورٹ نرسنگ اینیمل ٹرانسپورٹ سولجر ٹیکنیشن ایوییشن سولجر ایڈوکیشن سولجر اور مور وی ایم ای ایم ای الیکٹریشن سینیٹری ورکر مالی گارڈنر باربر ماسون یہ پوسٹیں جن میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں بہت زیادہ پوسٹیں ہر برانچ کیے آگے اس کے لئے ایڈوکیشن مانگی گئی ہے پرائیمری میڈل میٹرک انٹرمیڈیٹ اور بیچولر ڈگری اس کے بعد آگیا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ دس تاریخ چوتھا مائنہ دو ہزار بیس تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے یہ بھرتی ایڈوٹائزمنٹ آگی یہ گلگت گلگت بلدستان کی بھرتی ہے تو اس میں گلگت والے بندے اپلائے کر سکتے ہیں یہ دیں سپائی جی ڈی آگے پانچوہ گریڈ فورٹی نائن سیٹیں سترہ سے بائیس سال اس کی عمر مانگی گئے یہ پانچ فور چینج کر دیں اور آگے انفورمیشن ایڈوکیشن کی دیوی آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھی ایف ایف ایسی والوں کے لئے سترہ سے چوبیس سال کی رہایت ہے بی ای بی ایسی والوں کے لئے سترہ سے پچیز ایم ای ایم ایسی والوں کے لئے سترہ سے چھبیس سال تک عمر ہونی چاہیے ٹیسٹ کا آگے شیڈیول دیا ویباب دیکھ سکتے ہیں پہلے تبیو مائنہ فیزیکل تحریر امتحان عملی مدحان ہوگا یہ ساری انسٹرکشن آپ نے ایڈ کرنی ہے آگے دستاویزات بھی بتائیں گے کہ آپ کو کیا کہہ چاہیے ڈومی سال ہوگا ایڈوکیشن ڈاکومنٹس آپ کے سارے ہوں گے تصویریں ہوں گی اور شناکٹی کا کاپی اب یہ بھرتی کا پروگرام لکھا ہے آپ جس زلے سے ہیں اس زلے کے آگے آپ کو ریجسٹریشن کی تاریخ لکھی گئی جیسے سولہ سے سترہ لکھا ہے آگے ٹیسٹ کی ڈیٹ اٹھارہ مارچ لکھی ہوئے آگے بھرتی کی جگہ لکھی ہوئے تو اسی دن آپ کی ریجسٹریشن ہوگی اس کے اگلے دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ جلدی پتہ لگ جائے گا کہ آپ اس جاب کے لئے اہل ہیں یا نہیں امید ہے سب دوستوں کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے